اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 افواج پاکستان نے مالک کامیابیتہ فرمایا جتنے پولو سے حلکار نوکی ہیں ساڑھے نو دے رہنے ساڑھے تو بہتر عبادت کر رہنے کے ساڑھی حفاظت کر رہنے مالک انہوں ترکیوں کامیابیتہ فرمایا مالک شیعہ سنیاں دا اے پیار اتفاق قائم رہا کر سارے دعوں دیکھ دعا مالک اسی وارث رکھ دے ہمیں وارث نفرہ جیرے ہیں مالک سن و پردے والے وارث دی زیارہ تصیب ہوں اپنے باچسد زہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے اتنی محبت بھری صلوات پڑھ سارے اللہ حبان اللہ حبان پاویز جیاز دے نکی شاہ جی اگر سبتی طبیعت ہے کہ اس نوکلی نے شروع کر رہا بہترین مدہ خان سینئر بزرگ سبتشیف فرما نے زاکر ہو کے نہیں ماتمیہ دی جوتیاں سدھیاں کر کے چونکہ سائیان دی جوتیاں تک نالائن تک میں پہنچ نہیں سکدا جنا دی نالائن دے دھول دے صدقے کائنات بنی ہوئے اتھے میری حیثیت نہیں ماتمیہ دی نالائن تک جا سکنا اے نا کولو اجازت لے کے بسم اللہ آو حاجی صاحب مولا دے بہترین ازادار نے میں تکیشاہ جی اس نماز نو دل لے بھراما بزرگا دنال باجمات ادا کرنا ہر مجلس زبار صفتہ دی سین امد پڑھ دینا اے سمجھ کے تو اٹھے سامنے نہیں پڑھے کہ پہلی بار آیا اور تسی داد نہیں دینی نہیں داد تے موت منگ کے قدیل ہی نہیں جائے ہر بندے اتنا بولنا ہے جتنا ادا ظرف ہونا ہے اپنے رزق اپنے عزت آستے بولنا ہے نہیں بولنا تھے میں راضی ہیں چونکہ میں بھائی دے اور خصوصاً باویدی زیارت اور اس بادشدی پھوڑی تھے کورسہ دین آستے آیا اگر سب دی طبیعت ہے کہ اس نماز دو باجمات ادا کری ایک ایسی سلوات پھڑو کہ دوامہ دی قبولیت دائے حساسوں میں لگے حعظ باللہ احمد شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے تسیل سرح لارے ہو میں نے بابا جی منع کیتا ہے کئی چار پانچاری کے نہیں کسے مومن نو نہ کیا کر میں کسے مومن نو نہیں کہندہ لیکن بابا جی تسیل پہ موجود ہو علی بادشد ذکر چبہ کہ بندہ اپنے آپنوں علی والا کہے کہ سرح لائے تے چنگا نہیں لگ دا تو آڑی مجبوری ایس واسطہ ہے جرے بندے نہیں بول سکے میں تو آڑی تے نراز نہیں آت اسی لگ اس پاسے گئے ہو کہ اب بے دی صلاح دن دنیا تے آمیں آتے فراجیں جرولے تے نپ آمیں آن نہیں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں میں اس تو کافی دور آم میں تو آڑی خدمچہ عدب پیش کرنا ہے جرے عدب سنن دے آدیو اپنے چرے تے مسکراہٹ لاؤ میری مجبوری یہ بادشدہ فضائل ہوئے بندے تے چرے تے مسکراہٹ نہ آوے نہ او دی شکل چنگی لگ دی نہ او دی نسل چنگی لگ دی جو ٹھیک ہے تو آڑی کیا بات ہے تو آڑی کیا بات ہے اگر تو آڑی طبیعت ہے تو عدب دے گنچے زینن بلند کرنا معرفت بلند رکھنا میں آخر نے جب اپنے راز کو جان میں اتنی یہ میری زور میں اتنا ہی لانا ہے میرے لفظ بڑے بڑے نے جب اپنے راز کو بابا جی زہرہ کلال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے کسی جی ہو مالک کے ہاتھ کسے کمی نے نہ محتاج نہ ہو انجر بلند ہوئے نہیں آلی ایسائن توڑی ایزیت اضافہ کرے باورد آکشہ جی میں توڑی نوک کرنا سو وار یا کو سو وار ہی پڑا حاجی صاحب ایک گالے کرنی نہیں چاہی دی لیکن سرکار دا فرمانے میں اپنے والوں نہیں آکھ رہا بندے حج چاہ کے داد دین دینے زا کرنوں داد زا کرنوں چلیں یا اندی سلام علی باچھا دا ہو جندا زوار جی اس حد دا کی فیدہ بابا جی جرالی نے سلام بھی نہ کر سکے ایک توڑا جملہ یاد آگیا ہے جو تسی داد دا حد خالی چاہ دے وہ حسین باچھا دی کریم آخرات را کے واپس کر دیئے جیدوان بھائی جی نے حج تک ہاتھ بنی بیٹھنے میں آکھ رہا اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بارد دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا مہربانی مالک سلامت رکھے علی والے حد برند کرو حی باری توڑا یا علی کہنا چنگلہ کنا جے مہربانی اپنے ایمان نہ دے توڑے یا علی کہنا الموسم سونا ہو گیا تو بندے دنسل سونا نہیں ہونا جڑی پرچی تسی میں بھیجی ہے اے سیدھا پرچہ بھوکت رہی آجے بسم اللہ میں نوک کرنا توڑا جی میرے بزرگ ہیں حکم فرمارے ہیں میں دوبارہ پڑھ دینا اے لکھرین محمد نے نہیں اے تے پڑھنا جی اے تے خیر میرا حاک کے اے تے میرا وظیفہ ہے وہ محمد کی سیرنا اکھنا ہوتے تے اگی میں بیٹھ ہیں میں کہتا دوبارہ پڑھ دینا جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں بسم اللہ جی غیرت کا پانی کھولتا ہے سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے ہاتھ جڑے نے ہر بندے کے جنہی تو حید کمزور ہے جنہی تیتی نمبر بھی نہیں لے سکیا چودہ فٹ تے رکھی بیٹھا ہے اس بندے نہ گل نہیں جنہی علی نماندہ ہے اوہ بندہ سر چاوے ذہن بلند کرو علی دنوکر پیرن المٹی بنا کے دھیرییں بنا کے دن جنت ہے اس علی باچھا دی شان کیا ہے پھر اس اللہ دی شان کیا جس نے علی سجدہ کر دا ہے اپنا ذہن کرنا بلان دینا ٹینٹہ ہوتے اوہ میراج تے جانا جملہ میں توڑے آستے پڑھا لگا حرم چاہے حسین باچھا دہ ہوئے ذہن چاہے رائے علی میران توڑا پتر جے اسے شیر لکھیا ہے ربائی حاج صاحب ربائی اتنی بڑی جے کہ کتا ہیڈا بڑھا جے کہ سارا پنڈال رضوان بھائی آئندہ سال تک داد دے میں نہ دی داد تھوڑی ہے پڑی اس قبولیت نو سلام جے پڑی اس محنت نو سلام جے کتا توڑا سنوکر پڑھا لگا ہے اوہ میرے بار کھڑن دور تک ہاتھ بن کے اینہ کو لوگی دعا لینا میرا حق بندہ جے حرم چاہے حسین باچھا دہ ہوئے بابیس چاہے مولا رضا باچھا دہ ہوئے عقید علی بولے ہاتھوں وہ بندہ چاہے جدے گھر تے علم ہے جدے عقید تے علم ہے ہر بند تے حادی لوڑ نہیں جے علم مولا غازی تے علم ہے توجہ کرنی ہے زیارت توڑی دعا دے صد کے میں بھی کیا بابا جید دعا دیں تسی بھی سارے جورال کے اے بھی جارے ہیں زواری ہیں تے مالک سانوسارل ناکی شاہ جی اے جتنے بیٹھیں آمین تسی آکھنا ہے بجنظر زواری تے جان بادشاہ دے حرم دے علم دیکھنا بادشاہ دے علم دیکھ کے ذہن اچھ گل لائی ہے کہ یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے پتہ نہیں کہنا پندہ جنہی زبان رکھ کے گھنگا بھر کے بیٹھا رہے ہیں یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے علی والا بولے دجھے دیلوڑنی خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے علم لہراتا ہے پر جسم نظر آتا نہیں لگتا ہے اسے مہدی نے اٹھا رکھا ہے جی ہو بھائی داری بھائی دن چھوک رہا ہے کہ ادو آ دیں جی یا علی اپنی عزت آستے بولنا جی پڑھو نہ پڑھو دسنا میرا فرض ہے ناکی شادی ہے جی جی میں بھائی دن پیچھے گل کر رہے سن اور جس گل تے بندے مغر پہ جن دنے تکیسے دی گل کریے ہی کیوں سور دنہ لینل زبان پلیت نہیں ہوں دی آج جنہ دنہ نہیں لینہ چندہ میں نہیں لے رہا پتہ نہیں تسی پریشان کیوں ہو گئے اسی ماتم کرنے بھائی دنہ پسندے ایک حکم ہونا دی تعمیل کرنے لگا ایک شیر کونا دا حکم میں تے پوری کر دیں بابا جی ہائے جاندہ ماتم کرنے یا مہیچہ کرانے یا نماز سے نہیں بس پڑھ دیں وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی بلا چھوڑتا ہے علی وآلہ بولے دو جا بندہ میں اسے باہر کھلا جاو ہے ہر بندی دیل اور نہیں مالک کو ڈس آئے سلامت رکھے بابا جی میں جملہ آکھر لگا جیٹا سبق دیتا ہے وہ سبق سنا رہے ہیں بزرگان سنا رہے ہیں پڑھ ماتمی آواز کریں اگر ماتمی چھوڑ رہے ہیں تو دل دکھ دائے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی بلا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیات چھوڑتا کوئی بندہ ہے جیدہ مالک کر دو سلامت رکھے امام حسین تانو سلامت رکھے زندہ و عالم ہائی صاحب اتنے بڑے پنڈالچ نوکر نوکر خیرات دے دے ساری زندگی ہوتا کرز دار رہا کبلالکہ صاحب آخری بندے تک ذاکر سارے میرے تو سینر نے لیکن جملہ میں اناد سارے دیل ترجمانی کر دے آکھ رہے ہیں گلکڑی آکھ رہے ہیں بلایت ادھوری شنافت ادھوری علی کے بینا ہے عبادت ادھوری جدی ہے ہو کے نہ بولیں جدی دھوری ہو دی شکل تھی آنا چاہید ہے میرے باہت تسی شائر ہو موالا دے تسی بھی شائر ہو میں گل کرنا کہا تھا کی شادی ایک بڑا خوبصورت باباکہ شادی جملہ ہے خاند پتہ نہیں کیڑا سمجھ جائے ماردی آخری بند تک میں دیکھنا ہے بلایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بینا ہے عبادت ادھوری اب ہی مانگ لو تُو ولایت سے مافی علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ پہنچ سیکھنے کے لئے لائک شیر پڑھ دیا اے تسی اتھے دے آکے ماشاءاللہ کئی بندے اتھے دے جنہیں ہیں اتھے دے وہ اتھوں دے ہوکنی بول رہے اے میرے پر آلی پورتو آکے تھے داد دے رہے لویدہو کھوکم پورا کر دیا ایک شیر اچھا جی آواز کتھو نکل دی پائیے اے بھی موج جانا جی سائییاں تھا نہیں تے میری سہت بکھن واقعی واز کتھو نکل دی سوچو تو صحیح میں پہلے آگنا ایلامہ ایک بال بڑھن کے بہنا سوکھا جے اس طرح سوچنا بڑا ہوکھا ہے لو ایک بھائی دا حکم ایک ناد دا شیر پڑھ دیا اگر توڑی تبیت رہ لی اگر اینجی بیٹھ رہے تے بس یہ آئے لی آئے لی اگر جی میں میں چاہنا ہوں میں سنیا تے پھر ایک سیدھا توڑی کتھ مچے ہاں تھر گئے نین بیخ کے مطا عدے بندے سمجھیں جی میں نین بیخ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کامران تھر گئے نین بیخ کے سی نین بیخ رہے ہیں تاں آگر نہیں گل کوئی ہو رہے تھر گئے نین بیخ کے سرورے کو نین بیخ کے تاجہ مال تاج بھل گئے سونے دینہ لینڈ بیخ کے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں کوئی گل نہیں اگر جا کر سارے پڑ گئے ہیں تو جیدی ہے کپڑے جیدے ہونے سونے میں انہوں لگ دیں شیر جنہاں میں پڑ لگا کسے جا کر نہیں پڑے ہونا ہے ہن جنہاں پیچھلے چپ بیٹھے ہو جو میں چونوں چپ کر آگے کسے بھائیہ ہوندہ ہے لیکن بیٹھے رہے ہو شیر میں پڑ لگا اگر دل چبلائے تلی تو چپنا رو سو میں گلکڑی آنکھ رہے ہیں میمنو میں راج ہو گئی میمنو میں راج ہو گئی رب دی تھا تین ویتھ کے میمنو میں راج ہو گئی راجی راجی رہو میرے بار راجی راجی مالک تعلیم سلامت رکھے اچھا جی اچھا جی اگر سرائی کی نا آن دی ہوئے تو گناہ تو نہیں کوئی پشتو دا سنا دینا انگلیش دا سنا دینا انگلیش دا سنا دینا سکا دے پانی چنگا نی لگ دا خالی فرمایش تھی اوکھی ہو جنگی امام حسین تعلیم سلامت رکھن اگر توری طبیعت ہے چونکہ دامنے وقت ایک اور بدہ احساس ہے ایک کسی دا ایک اور بھاجن کہہ رہے ہیں دو کسی دی لو ایک مولا غازی دا خطبہ اور ایک اپنا عقیدہ اور دعا حیجاز سارے دی طبیعت ہے میں پہلے آکھ رہا ہوں گڑی تے چڑ گیا گڑی تو لے گیا گڑی تو لٹھ گیا گڑی تو ڈک پیا نہیں اے نہیں کچھ ہو نو اور دس محرم دی درمیانی شب جس نے اسی شبہ شہور آنے ہیں ایک لکھ بندہ حسین بادشاہ دے قتل دا منصوبہ بنا کے آیا عمر ساتھ اسی صدارت کر رہا ہا بھاجن توجہ فرمانی جی حسین پتہ لگے جلی علی بادشاہ دی بھی زینت ہے لبزن دی ذاکری ہوں دی نا کو پلیں اتنے گالوں دی خیمہ توحید ہی چاہی بجہ اللہ دے پتر دے چہرے تے بوسہ دیتا ہے میرے بانی دیکھا کہ حسین ویر توڑے قتل آستے ایک لکھ بندہ آیا رضوان بھائی بندے عقید علیہ حون جبار جی چھپ کر کے بہجن اندھی اپنی مرضی ہے پی جن اپنی مرضی ہے میراج تے جا کے وصول کرن اپنی مرضی ہے عالی حسین آواز دے کہ عباس حجی عباس دا سین ختم نہیں ہو اس خیمہ دے بار اپنے رب نو سجدہ کر کے اکھیا جی مخدومہ نوکر حاضرے پہلے آخریں تھوڑے کی دیا لینی تھوڑی تو ہی دا لینی جیری سینڈ نے جناب عباس نگل کی تھی ہے اگر توڑی توجہ ہی تے شیر مکمل نہیں تے دو شیر تے عقیدہ ہے تو بھی سارے دی بیوی دیکھ کے فرما دیں میری شب کے چراغ جاؤ ذرا میری جادر تمہارے پیار میں ہے ان کو جا کر بتا حسین بی اب مرازی تیرے حسار میں ہے جس مندین نے حسار سمجھایا ہے اس اگلی گلتہ ہی بولنا بڑی مہربانی مالکتانو سلامت رکھے زندہ و آباد رہو سارے بولنا نہیں تے رہن دینا سارے ہی آئے لی آکھیں کرو نہیں تے سبق سن دے رہو شیر کورا توڑے واسدے کرو بھی بھی دیکھ کے فرما دیں میری شب کے چراغ جاؤ ذرا میری جادر تمہارے پیار میں ہے خریدیا اس بندے جنا ریک زارتے بولیا بڑی مہربانی چلو آج پہلی باری آیا پھر بھاجن بلانگے پھر آمانگا ہولی ہولی تو انہوں میں اپنے منعال لائے ہی آمانگا جناب غازی بات شمیدان دے پاسے آئیں اور اللہ اس بندے نے بھاجن زواری نصیب کرے جنا ہون اپنا ذہن کربلا دے پاسے لے جائے ذہن چھ رکھنا اپنے دور دا لی گھوڑے دیزین دے سوار ہویا ہے ہائی سب جملہ ہوئی اللہ وصول کی میں کردنے یا انج کیوں نہ کھا اللہ دا آخری کہر بند کے اب باز گھوڑے دیزین دے سوار ہویا ہے میدان دے پاسے نیک لکھ بندے تنگیز روپئی ہے غازی بات شاہ نیک لکھ بندے دے پاسے دیکھا چھکے آئے ہمار نے کس کو عقل تم نے کہا گوائی ہے چھکے آئے عقل تم نے کہا گوائی ہے تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں میں میری آنکھوں میں کبری آئی ہے میری آنکھوں میں کبری آئی ہے میں نے دیکھا تیرے لشکر کو مرد کوئی نہیں گتار میں ہے ان کو چھوڑے یا موت دے ان کو میرے گھوڑے کے اختیار میں ہے مالک سلامترکہ مالک سلامترکہ جائلی علیہ السلام سلامترکہ ایک شیر ہور سربیس واسطے کے شاید جرے نہیں بول رہے لال جن ایک تیرے لال کے پہلے داد دے لو اچھا میں توڑا نو کرا ٹائم تھوڑا میرا دل لے تو انہوں اگلا شیر سنا دیا مالک سلامترکہ زندہ آباد رہو اچھا میں ایک مثال دیا بھاجن کئی بندے جرے میں ہیران ہوگی بیکھ رہے نے میں نے انہوں کہا یاہلی اچھی اکھا کرو جوار جی باہر جا کے چونک ہے بنگلہ جوانا کراس کرا جوانا بنگلہ اگا وہ منہوں کو پندرہ کو بندے بھڑھ لن اے بھی نال نو اور میں نے کہا ہاں بھئی ہوں نا آکھ تو میں نے یہی کہنا نا میں نے یہی کہنا نا یاہلی اچھی اکھا کرو چاچا جی میں پہلے سٹار تو مجلس واقعی جیدی تو ہید کمزور ہے اس بندے بول نہیں سکنا میں داد نہیں لین لگا میں عقیدہ پڑھا لگا اور بندے انتے چہرے دیکھنے لگا بابن اللہ کے جی دعا فرمانی ہے اسی اکھا کرو اسی اکھا کرو اسی اکھا کرو اسی اکھا کرو غازی بات چھتے چہرے تیلا دا جلال ہے انہوں نے پاسے دیکھا دن ہم نے جن کو بنایا شکموں میں ہم نے جن کو بنایا شکموں میں جسم ہم سے وہی لڑاتے ہو ہم نے جن کو بنایا شکموں میں جسم ہم سے وہی لڑاتے ہو جس خدا کو یقین ہاں پہ ہے اس کی قدرت کو آزماتے ہو اب جو چاہوں میں فیصلہ کر دوں وہ خدا میرے اتظار میں ہے یہ جو گردہ ہے ایک لاکھ تنی ان کا گرنا بھی ایک بار میں ہے مالکانو فیصلہ کر دیں جو یائیلی یائیلی انشائلی نیکسٹ کیسے مجلس سایا صرف نعرہ حیدری تھے تنوں کو سیدھا سناواں گا تاکہ ساراں نے یائیلی کہن دی عادت پوے میں اپنا قیدہ بیان کرا اور تاڑے کو دعا لما میرے پاس دیکھنا میں چھڑنا جی کہ پھر کس نے پڑھنا جی ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے بابا جی ایسے عملتے زندگی جی اے ہی عقیدہ جی ساری زندگی سینڈ دے دردتے سجدہ دے کہ مر جوہاں اس جملہ دا حق قدا ہوئی نہیں سکتا تسی کو اور نہیں فرمایا حیران ہو کہ سن رہے اور پھر سنو محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے ہاں جی اگر ایسے لفظ سنے ہون کہ ایک بندہ بھی دعا نہ دے میں راضی ہیں بابا جی تسی پرانے حضرت آرہم مولا دے مردہ خانو اگر کسے ذا کر بھی پڑھے آوے ایسے لفظ کہ کوئی نہ بولے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے 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 محمد نے واجب محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ محمد نے واجب جسے کہا دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے علی مصطحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مصطحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب کیوں چہرہ دیا ہے مالک تو انہوں سلامت رکھے میں نے توڑی دعا ضروری جے میرے بابا جی دا حکم ہر بردہ حکم کروڑ وریہ کھاں میں نے آس توڑی تو زیادہ توڑی دعا ضروری جے جیڑی چاہی دیئے جیڑا میرا خون لگنا جیتے میرا او چاہی دا جے بزرگوں کو من دعا مل گئے میرے بابا جی فرما رہے ہیں جبارہ طرح مصر پڑتوڑی محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے علی مصطحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مصطحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب کیوں چہرہ دیا ہے مالک تانو سلام مت رکھے باجن تو اڈے تو لے کے اس نوکر تک اپنے بابا جی تو لے کے آخری موالے تک تو اسے سارے اٹھ کے کھلو جاؤ اینٹے نہ دیکھو نا جی میں ادھار لین آگیا تو اسے سارے اٹھ کے کھلو جاؤ تو اڈی داد تھوڑی جے میری مفضومہ دی کریمی میرے توڑی ہے ایک بندہ بابا جی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول شاید شاید میرا حج قبول کہ میرے روزے قبول ایک بندہ نہیں آگ سکتا اوہ میٹے واٹے جملہ توڑی خدمت چاکھا لگا اور ہر بندہ تا چہرہ بیکھا لگا کس کیڑا بندہ تو ہی چفاستا ہے کیڑا بندہ ولایت چفاستا ہے اوہ چہرے دیکھیں گلکڑی آکھ رہا میں علی کی نبی کو دیارت نہ ہاتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہاتی کسے ہور دہ نال ہے ان دی لوڑ ہی نہیں لیکن یہ کیسا ٹول ہے جرہ ساڑے علاقے جگتے ہیں ہر شہل ہے ہی پھر دے لیکن میں انہ دی گل نہیں کر رہا مالک انہوں نے سلامت رکھے آو جرہ شیعہ دہ لے بادہ اور کے بیٹھیں کیسی بھی شیعہ ماں میں کسی تے ہٹ نہیں کر رہا پڑھنی نہ پڑھنی توڑی اپنی مردی ہے لیکن آوڈ سانا چاہنا کہ اے تعلق اس کا بھی لینے راست دینے اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تو ساہے علی کی نبی کو جارت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی تمہاری عبادت میں ہے دہ نہیں تو تمہاری عبادت میں ہے دہ نہیں تو سمجھنا عبادت سدا ہی تدا ہے مالک تعالی سلامت رکھے آلیہ سائنڈ نظر دین تعالی جتنا استقبال کیتا ہے پنج بندیں استقبال کیتا ہن چودہ میں ہو سن اور آخری شیرت بابا جی بہتر بھی ہو سن ایسے مجھ میں ہو سن ہون علی والے پھر بولنگے پہلے خالق آخرین کی شاہد جی سونی زلفان والے آ تیری زلفان تو تاری کی ادھاری لائکے میں رات بنائیے سونے نور والے آ تیرے چہرے تو نور لائکے میں کائنات دے ہر جہان نوروشن کیتا ہے دو جہان نہیں ہر جہان نوروشن کیتا ہے تیرے ماتھے دے پسینے تمہیں نبی خلقیتے تیرے پیران دے پسینے تمہیں ولی خلقیتے او میرا سونہ او میرے پیارے آ اتنی نماز نپڑے کر میں نماز تیرے واسطنی بنائی تیرے پیرے چور ماجند میں اللہ نوبرداشت نہیں ہوں دا او میرا سونہ او میرے پیارے آ یاسین تاہا مضمل مدسر محبوب دیشان چپورا قرآن نازل کر دیتا لیکن جہدہ یاد دلا کہ اللہ گلکڑیا کیا ہے میرے محبوب یہ من کو اتمولہ کہلہ کر دو مکمل میرے آج قرآن کر دو ہا کیا بات ہے یار بجیو حق ادا کی کا تسی مالک سلامت رکھے ببا جی مالک تو انہوں سلامت رکھے جیو آلیا سینٹ تو انہوں سلامت رکھن زباردی تسی جیو بسم اللہ کران مالک تو انہوں سلامت رکھن جدہ وڈا جملہ تسیہا کہلو اوڈا وڈا شیر توڑے سپورت کران تبرکہ نکبند اور دعا لوا باونزاکہ شاہ جی دواردی دعا نال انہوں مات میں دی نوکری تے کھڑا کر دے ہو ساری زندگی بغیر تنخواہ تو انہوں دی نوکری دوا انہوں دے پانی بھران دروازے تے چوکی داری کران ساری زندگی مات میں دی جوتییں سر تے رکھان اس تو بڑا عزاز کوئی نہیں ساری زندگی آزاد آرہ دی نوکری کران لیکن حد جوڑ کے منت کرن لگا انہوں نے اپنے اپنے قیدے دی گالا یہ میرے واسطے ایک دعا فرمانا میں دعا مانگ رہا ہے یا میرے مولا اگر میں اپنی نوکری دینی چیزارا بھی فرق لے ہوا تے مولا میرے مرد وقت میں نو علی انو علی اللہ علی کلمہ نصیب نہ ہو بے اگر اتنی بڑی بد دوا میں اپنے آپ نو دے رہے ہیں تو سوی بھی میرے پھوپیدے منڈے نہیں لگ دے جنہیں موں چھپ کر کے بیٹھے ہو ہم جتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں ہم میں بندے کھڑے نہیں کر رہے ہیں اللہ مناصر صاحب سے ہی دھرماندن کے بندے نہیں بول دے عقیدے بول دینے آؤ اس پکھے تو لائے کے او اس پکھے تک اس درمیانچ جتنی حوام بیٹھئے چاہے سید بیٹھا ہے چاہے امتی بیٹھا ہے آؤ اپنا حق ادا کرے کبر حسین تو میں اپنا کر رہے ہیں او اپنا کرے گل میں کڑی آ کر رہے ہیں تشہد میں جہسے جلیل آزمی ہے عزمی لازمی ہے علیل آزمی ہے عزیو جنہیں حق ادا کیتا عزیو عزیو علیوالے حل بلند کر کے بلو بلو علیلہ علی کلاندارا بس ایک چھوڑا